اسلام علیکم روزین سوشل کیک سے میں ہوں آپ کی امیزبان سائمہ شہزاد آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے کیسی چلولی لڑکی سے جو کہ دیکھنے میں تو لڑکی ہے بظاہر لڑکی اور کام یہ سارے لڑکوں والے کرتی ہے اب یہ کیسے کرتی ہے اور کہاں سے اس کو یہ شوق پیدا ہوا آئیے اس سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے عیشہ اسلام علیکم عیشہ کیسی آپ الحمدللہ ٹھیک یہ بتائیں کہ آپ کی ایج سولہ سال ہے آپ ٹینٹ کلاس میں پڑھتی ہیں ٹک ٹوکس بھی بناتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ بائک چلاتی ہیں اور گھر کے سارے کام جو ہیں آپ بھی کرتی ہیں بائک پر جاتی ہیں ماما کو لے کے جاتی ہیں میں نے یہ بھی سارے آپ کے بارے میں سنائے یہ سلسلہ کب سے شروع ہوئے مجھے چھ ساتھ سال ہو گئے ہیں اور میرے بابا نے مجھے بائک سکھائی ہے تو آپ جب پیدا ہوئی تھی جب تھوڑی سی ہوش سنبھالی تھی بڑی ہوئی تھی تو تب سے ہی بائک چلانے کا شوق تھا شوق تھا بس گلی میں بچوں کے ساتھ شرارتے کرنے بائک وغیرہ چلانے تو اس کے بعد بابا نے مجھے سکھائی چھ سات سال ہو گئے ہیں کہ میں بائک چلا لیتی ہوں ماما کو ہر جگہ لے جاتی ہوں جب چھوٹی تھی تو لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی یا جیسے لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں گھڑیاں کے ساتھ یا اس طرح کے شوق ہوتے ہیں لڑکیوں کے تو آپ کے کس طرح کھیلتی تھی مطلب میں لڑکوں کے ساتھ بیڈ پالز بغیرہ کھیلنا اور برنٹی بغیرہ کھیلنے لڑکوں کے ساتھ زیادہ کھیلتی مطلب ٹوم گرل تھی جی سارے شوق بھئی لڑکوں والے ہیں تو اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ بزار جاتی ہیں ماما کے ساتھ جاتی ہیں تو بائک پر جاتی ہیں جی جی بائک پر جاتی ہیں تو لوگوں کا کیا ریہیکشن ہوتا ہے مطلب بائک پر جاتی ہیں آپ تو کیا ہولیا کیا ہوتا ہے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بار بار کیوں لڑکی جا رہی ہے اور کبھی کسی نے آوازیں نہیں کسی ہیں جیسے لڑکوں کی عادت ہوتی ہے ٹانٹ کرنے کی تو کبھی کسی نے چھیڑا ہو نہیں 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 کبھی بھی نہیں چھیڑا کسی نے تو جب جا رہی ہوتی ہو تو یہ نہیں سوچتی کہ لڑکے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے میں جا رہی ہوں بائک چلا رہی ہوں تو مرمور کے لوگ دیکھیں گے سگنل پر تو ایسا خیال نہیں آتا نہیں ایسا خیال آتا تو پھر میں بائک ہی نہ چلاتی یہ بھی بات ہے اس کے علاوہ آپ کالج جاتی ہو سکول جاتی ہو تو بائک پر جاتی ہو نہیں بائک پہ نہیں جاتی ہو اور تو گھر کے کاموں کے لیے گھر کے کام کے لیے اور ماما کو لے گئی جہاں جانا ہوں تو بائک پہ جاتی ہوں بہن بھائیوں کو بھی بٹھاتی ہوں بابا کو بھی بٹھا لیتی ہوں بابا کو بھی بٹھا لیتی ہوں بڑی اچھی بات ہے بڑے لکی بابا ہیں جو بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے بائک پہ جا سکتے ہیں اور ان کو فخر ہونا چاہیے کہ میری بیٹی اتنی confident ہے اور کیا کیا کر لیتی ہوں ٹک ٹوک بغیرہ بنا لیتی ہوں اور مار بھی لیتی ہوں لڑکوں کو لڑکوں کو مار بھی لیتی ہو کس طرح مار دی ہو جب کوئی بتہ میں سی کر رہے تو پھر میں لگا رہی تھی تھپڑ وغیرہ بلیک ملٹ ہو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے ابھی لڑکوں کے ساتھ فائٹنگ بھی ہو جاتی ہے میں نے یہ بھی سنائے کہ ٹک ٹک سا بڑی اچھی بناتی ہو اس میں بہت ساری ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیوز بناتی ہو لیکن مین جو چیز ہے جو سپیشل مجھے چیز جو ایکٹریکٹ کی ہے کہ محلے کے لڑکے اور ارتیت کے جو لڑکے ہیں خاص طور پر وہ ان کے ساتھ ٹک ٹکس بنانے آتے ہیں اور بڑے شوک سے بناتے ہیں ایسا ہی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے عشاء مجھے یہ بتاؤ آپ کو فیمس ہونا فیم حاصل کرنا اچھا لگتا ہے جی بالکل اچھا لگتا ہے شوک ہے مجھے اور اگر آپ کو ڈرامو سے یا کسی فلم سے آفر ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ایکسپٹ کرو گی جی کرلوں گی مجھے دانش نمور دانش نمور بسند ہے ان کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے جی عشاء بائک چلاتی ہو آپ کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہو کہ اللہ نہ کرے آپ گیر گئی ہو چوٹ لگی ہو یا کوئی چوٹا موٹا ایکسیجنٹ ہو گیا ہو ایسا کبھی ہوا ہے نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا برٹ ایک دفعہ چلان ضرور ہوا تھا میرا مال روڈ پہ وہ کس وجہ سے ہلمٹ کی وجہ سے مطب آپ بائک چلاتی ہو ہلمٹ نہیں پہنتی نہیں کیوں نہیں پہنتی ہیرسٹیل خراب ہوتا ہے نہیں ایسی نہیں نہیں پہنتی اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی ماما سے ڈانٹ پڑی ہو جب شروع میں بائک چلانا سٹارٹ کی یا بابا سے کہ یہ کیوں کر رہی ہو گر جاؤ گی یا چوٹ آئے گی یا یہ لڑکوں والے کام ہے تو کبھی ایسا ہوا ہو نہیں ماما کو شوق تھا کہ میں بائک چلاؤں پھر مجھے بابا نے سکھا دی ماما کو شوق تھا جی ماما کو خود بھی شوق تھا بائک چلانے کا اچھا تو پھر میں نے چلانا سٹارٹ کی پھر مجھے بابا نے سکھا دی صحیح تو آپ کی جو فرنڈز ہیں جو کلاس میٹس ہیں جو آپ کی ساتھ پڑتی ہیں انہوں نے کبھی آپ کو چھیڑا یا کیا کہتی ہیں وہ اس بارے میں وہ تو وہ تو مجھے خود کہتے ہیں کہ ہمیں بھی سکھا دو بائک یہاں تک کہ میں نے بیلنگ بھی کیا ہے نہیں 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 ایسے آتی ہے آج ہاتی ہے اندب چکل لوں گے لیکن کبھی کی ہی نہیں ہے ایک کتہ سپیڈ پر میکسیمم بائک کو چلا سکتے ہیں صوکہ سپیڈ پر بھی چلا لیا صوکہ سپیڈ پر بھی کبھی مار نہیں پڑی نہیں نہیں ٹٹھانٹ بھی نہیں پڑی نہیں جتنا مرزی رائشو اور روڈ پہ آپ ایزی لی چلا لیا ایزی لی چلا لیا اب دم ادب میں کافی ٹرین ہوگی نا کافی دیر سے چلا رہی ہوں تو تب ہر جگہ چلی جاتی ہوں ماما کو بھی لے جاتی ہوں رش بھی ہو تو ادھر بھی لے جاتی ہوں اے ان فیوچر آپ کیا بنوگی ٹک ٹک کا مجھے بہت زیادہ شوک ہے کافی بناتی بھی ہوں تو بس یہی ہے کہ بس پیمز ہو جوں چلو ٹھیک ہے ایک میسیج دے دو جانے سے پہلے جیسے میں ٹک ٹک اور بائک وغیرے چلاتی ہوں ایسے لڑکیوں میں بھی کنفیڈنس ہونا چاہیے اور ان کے پیڈنٹس کو بھی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے عیشہ ہمارے ساتھ موجود تھی بہت کنفیڈنٹ بچی ہے اور یہ نہ صرف لڑکی ہے بلکہ یہ لڑکوں والے کام کرتی ہے اور لڑکوں کی طرح اپنی زندگی جی رہی ہے اور لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے اگر کسی لڑکی میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کو اپنے ٹیلنٹ کو گروم کرنا چاہیے امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ